نمسکار دوستو تو آج ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لئے ایک ایسا ٹوپک جس کا ہر ایک نئے ڈیڈی فارمر کو جو ہے وہ انتظار ہوتا ہے جی ہاں ایک کشن آپ کے من میں ضرور ہوگا کہ اگر ہم نیا ڈیڈی فارمر بنا رہے ہیں تو نیا شیڈ بنا رہے ہیں تو اس شیڈ میں گائی کے لئے کتنی سپیس کتنی جگہ جو ہے ہم رکھے جس سے ہماری گائی جو ہے وہ بہت آرام سے رہ پائے اور کسی بھی پرکار کی نہ تو اس کو تکلیف ہو اور نہ ہی جو ہے وہ ہمیں اس کو صاف سفائے کرنے میں تکلیف ہو تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے لئے پہلے ہمیں یہ جہنہ ضروری ہے کہ گائی جو ہے اس کا ڈیمنشن کیسا ہوتا ہے یہاں دوستو ہم ایچ ایف کو ہی دھیان میں رکھ کے بات کریں گے کیونکہ ایچ ایف کی سائز جو ہے وہ باقی گائی کی طلنا میں بڑی ہوتی ہے تو اگر آپ ایچ ایف کا شیڈ جو ہے وہ بنا لیں گے تو اس میں کوئی بھی گائی جو ہے وہ فٹ آ جائے گی تو دیکھیں یہاں پہ ہم کو یہ ایمیج دکھ رہے ہیں اس میں جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے نوز ٹوٹیل جو سب سے اوپر لکھا ہوا ہے کہ نوز ٹوٹیل یعنی آگے سے لے کے پیچھے تک کتنی سپیس جو ہے وہ گائی کو چاہیے اور ایک سو چار اینچ یعنی کہ تقریباً تقریباً جو ہے یہ نو فٹ کے آس پاس سپیس جو ہے اس کو چاہیے اور سٹانس جو آپ سب سے نیچے دیکھ رہے ہیں وہ سانٹھ اینچ یعنی کہ پانچ فٹ جو ہے وہ دونوں پیروں کے بیچ کی جگہ ہوتی ہے تو اتنی جگہ تو جو ہے وہ گائی کھڑے ہوئے بھی روک لیتی ہے تو ٹوٹل اب اس کے اوپر سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گائی کتنی جگہ جو ہے وہ روکے گی تو دوستو یہاں ہمارے سامنے جو ایمیج آپ دیکھ رہے ہیں اس سے آپ کو پورا انداز آ جائے گا کہ آپ کو جو ہے شیڈ کیسا بنانا چاہیے یہ ایک ہیڈ ٹو ہیڈ سسٹم کی جو ہے وہ ایمیج ہے یعنی کہ جو ہے اس میں دونوں سائیڈ سے مو جو ہوتے ہیں گائی کے وہ سامنے سامنے رہتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں تیتیس فٹ بائی تیتیس فٹ کا یہ پورا ڈائیگرام جو ہے وہ اس حساب سے بنایا گیا ہے اس میں جو ہے ایک فٹ جو آپ اپنی رائٹ سائیڈ کورنر پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک فٹ جو لکھا ہوا ہے وہ ہے جو نالی ہوتی ہے جو گائی کا جو ہے وہ یورین اور اس کا ڈنگ جو صاف ہوتا ہے اس کی نالی کے لیے آپ کو ایک فٹ جگہ وہاں پہ رکھ دینی ہے بعد میں آ جائے گی گائی کے لیے کھڑے رہنے کی جگہ تو جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ نو فٹ تو اس کے نوز سے ٹیل تک کی لمبائے ہو جاتے ہیں تو اسے ایک فٹ ادھیک یعنی دس فٹ جگہ جو ہے وہ کم سے کم ہمیں گائی کے کھڑے رہنے کے لیے جو ہے وہ رکھنی پڑے گی اس کے بعد جو اندر کی جو سپیس ہے جس کو ہم کھرلی بولتے ہیں یا پھر ہم گمان بولتے ہیں یا میجر بولتے ہیں تو وہ دو فٹ جو ہے وہ ہمیں رکھنی ہے تو اس میجر کی جو چوڑا ہے کھرلی کی چوڑا ہے وہ ہمیں دو فٹ رکھ لینی ہے اور بیچ کا جو پورشن جو ہمارے چلنے کے لیے دوستو ہمیں چھوڑنا پڑے گا کیونکہ وہیں سے جو ہے ہم دونوں سائیڈ سے جو ہے وہ فیڈنگ جو ہے گائی کو کروا پائیں گے تو وہ پورشن آپ کو پانچ فٹ رکھ دینا ہے پانچ فٹ جگہ اس لیے دوستو کہ آپ کو کوئی ٹرولی ہو یا پھر کوئی بیگز ہو وہ زندار وہ بھی اگر لے کے جانے ہو تو وہ آسانی سے جا سکے تو وہ پانچ فٹ جگہ جو ہے وہ آپ کو چھوڑ دینی ہے پھر اس کے بعد پھر سے دو فٹ کا جو ہے وہ کھرلی آ جائے گی پھر پانچ فٹ گائی کی جگہ آ جائے گی سوری دس فٹ اور اس کے بعد جو ہے ایک فٹ کی نالی تو یہ ایسے ہو کہ پورا تیتیس فٹ بائی تیتیس فٹ کا ہو جاتا ہے یہ تو ہو گئی چوڑائی کی مطلب اب لمبائی جو ہے وہ کتنی رکھنی ہے آپ کو تو وہ آپ کو پانچ فٹ رکھنی ہے چوڑائی آپ نے دس فٹ رکھ لی دوستو اب لمبائی جو ہے ایک گائی سے دوسری گائی کے بیچ کا انتر جو ہے وہ پانچ فٹ آپ کو رکھنا ہے تاکہ گائی جو ہے بڑے آسانی سے اور پیار سے جو ہے وہ رہ سکے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اس کی سپرش نہ ہو اور لڑے جگڑے نہیں تو یہ آپ دھیان رکھ لے اتنی اسپیس آپ رکھ لے تو آپ کا ایک پرفیکٹ اور سٹانڈرڈ سائز کا یہ شیپ جو ہے وہ بن کے تیار ہو جائے گا تو ایسی ہی اگر آپ نولیج جاتے ہیں تو یہ ہماری چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دے تاکہ نوٹفیکشن آپ تک ملتی رہے تاکہ نوٹفیکشن آپ تک ملتی رہے